کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا ہی کامیابی کی پہلی سیڑھی سمجھا جاتا ہے کیونکہ اللہ جب دیتا ہے تو چھپڑ پھان کر دیتا ہے اب چھپڑ تو محض مثال کے طور پر کہا جاتا ہے وہ ذات پاک اس پر بھی قادر ہے کہ انسان کے لیے نعمتِ آسمان سے ناصل کر دے زمین چیر کر دے یا پھر سمندر ہی اس کے حکم پر انسان کی جھولی میں بہت کچھ ڈال جائے ایسا ہی کچھ کرم ہمارے ملک کے ماہی گیروں پر اکثر ہو جائے کرتا ہے اس مرتبہ کورا ٹھٹا کے ماہی گیروں کے نام نکلا ہے رمضان المبارک کے آغاز پر ٹھٹا کے علاقے کھارو چان کے ماہی گیروں کے جال میں ایک بیش قیمت مسئلی کا بڑا سا جھنڈ آفنسا مسئلیوں کی اس کامیاب قسم کو سوا مسئلی کہتے ہیں اس جن میں تین سو کے قریب مسئلیاں تھیں جن کی قیمت کروڑ اروپوں میں ہے WWF پاکستان کے محمد معظم خان نے میڈیا کو بتایا کہ کھلے سمندر سے تین سو کے قریب نایاب سوا مسئلیاں ماہی گیروں کے جال میں پھسیں معظم خان کا کہنا ہے کہ نایاب اور قیمتی مسئلی کی قیمت کروڑوں روپے میں مدائی جاتی ہے یہ مسئلی کبھی کبھار جال میں پھستی ہے لیکن جب بھی ایسا ہوتا ہے غریب ماہی گیروں کے دن پھر جاتے ہیں اس مسئلی کی کمرشل اہمیت بہت زیادہ ہے اس کے جزیات، عدویات اور آپریشن کے دوران اندرونی سرجری کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں چینی کھانوں میں بھی اس کے ائر بلیڈر یعنی ہوا کی تھیلی کی بڑی اہمیت ہے ہمارے دوست ملک چین میں یہ شان و شکت کی علامت بھی سمجھ جاتی ہے موسم کی تبدیلی کے دوران اکثر مسئلیاں ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف حجرت کرتی ہیں موسم سرما کے اختتام پر بھی مسئلیوں کی حجرت ہوتی ہے جس سے ماہی گیروں کی چاندی رہتی ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا